یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا جزا کلا شیخو پورا میں اس آدمی کی آٹے کی مل تھی یہ اس مل کا مالک تھا اور اس مالک کا اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں تھا کبھی کسی کو گالیاں دیتا تھا کبھی کسی کو گالیاں دیتا تھا کیونکہ اس کے جو مزدور تھے وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے کیونکہ اس کے ملازم تھے تو یہ جو بھی ان کو کہتا تھا وہ بیچارے چپ ہو جاتے تھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس مل کا سکی کوٹی گارڈ تھا اس کو بھی گالیاں دیتا تھا یہ کبھی لیٹ آتا کبھی ٹیم پر نہ پہنچتا تو ان کو گالیاں سناتا تھا اور یہ کبھی کبھی ٹیم پر پہنچ بھی جاتا تھا پھر بھی مالک جو تھا اس کو گالیاں دیتا تھا یہ سناتا تھا وہ سناتا تھا لیکن یہ بیچارہ چپ ہو جاتا تھا تو کال یہ سکی کوٹی گارڈ بیٹھا تھا تو یہ مالک آ گیا مالک نے ایسے ہی خامخواہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دی تو سکوٹی گارڈ کے پاس پسٹل تھا تو پسٹل اٹھا کر سکوٹی گارڈ نے اس مالک کو پانچ فیر مار کے قتل کر دیا اور جلدی جلدی یہ مٹسیکل پر بیٹھا اور گھر پہنچ گیا ان کی ایک بیوی تھی اور ان کی دو بیٹیاں تھی ایک بیٹی کی عمر چار سال تھی دوسری بیٹی کی عمر دو سال تھی تو گھر جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو پانچ فیر مار کے اور اپنی دو بیٹیوں کو دو دو فیر مار کے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا سکوٹی گارڈ جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر قرائے کا تھا ایک عورت کا تھا وہ عورت ان کے گھر سے دو کلومیٹر دور رہتی تھی اور مٹسیکل پر بیٹھا جلدی سے اس عورت کے پاس پہنچا اور اس عورت کو بھی چھے فیر مار کے بے دردی سے قتل کر دیا تو اس کے بعد پولیس والوں نے اس کو پکے لیا جب پولیس نے اس کو پکڑا تو پولیس نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں سب کو قتل کیا ہے اس نے کہا جو اس مل کا مالک تھا وہ مجھے گالیاں دیتا تھا اس کو اس لیے قتل کیا اور اپنے بیوی بچوں کو اس لیے قتل کیا ان کا میرے سوا کوئی بھی نہ تھا میں نے سوچا اگر مجھے فاسی ہو جائے یا مجھے سزا ہو جائے تو میری بیوی اور میرے بچوں کا کوئی بھی نہیں تھا اس لیے میں نے کہا وہ زلیل نہ ہوں اس لیے میں نے انہیں بھی قتل کر دیا اور پھر شکوٹی گارڈ نے کہا میں نے مالک مکان عورت کو اس لیے قتل کیا ہے جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو مالک مکان عورت نے میری بیوی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا تو اس بات پر مجھے غصہ تھا میں نے اسے بھی قتل کر دیا یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں یہ ریاست مدینہ ہے اور ان سے بھی زیادہ دلچیر دینے والی بات یہ ہے یہ جو آپ جنازہ دیکھ رہے ہیں یہ اس ملک مالک کا جنازہ ہے دیکھئے کتنے لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہوئی ہے اور یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ شکوٹی گارڈ کے دو بیٹیوں کا اور ان کی بیوی کا جنازہ ہے خدا کی قسم ان کی بیوی اور ان کی دو بیٹیوں کے جنازے میں صرف اور صرف مالک کے چھوٹے بچوں نے شرکت کی کیونکہ یہ بہت زیادہ غریب تھے اور ملک مالک کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا اس لئے ان کے جنازے میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کیا ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے علاہت ہیں اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مسلمانوں پر رحم فرمائے آمین آمین سمہ آمین جزاک اللہ